بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشاطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السعین وہو خیر و ناصر و مہین الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ہماری گفتگو کتاب المقاسب کے دوسرے حصے کتاب البعی کے مباحث میں جاری تھی اور آج کے اس درس کا انوان ایک فرق کا بیان ہے کہ تلف اور تعذر میں اشتراک ہے یا فرق پھایا جاتا ہے تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ تلف پر تعذر کے عطف سے مراد کیا ہے کہ فقہہ جب تلف پر تعذر کو عطف کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اور تعذر میں بدل دینے سے پہلے ارتفاع قیمت کی نسبت قائدے کا بیان کیا ہے یعنی آیا تلف اور تعذر کا اس رسلے میں ایک حکم ہے یعنی قائدہ کچھ اور حکم بیان کرتا ہے پھر اسی طرح شیخ انساری کی اس کے اندر کیا نظر ہے ان کے نظر کا معید اور شاہد کیا ہے ان مطالب کو آج کے اس درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں تو جلتے ہیں اپنے پہلے انوان کی طرف کے جس میں تعذر وصول سے مربوط دوسری فرق کو جو ہے شیخ انساری بیان کرنے جا رہے ہیں اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ بعض بزرگان کے کلام میں تلف پر تعذر کے عطف کا ظاہر یعنی جب وہ تلف پر تعذر کو عطف کرتے ہیں تو یہاں پر شیخ انساری فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ کیا ہے یعنی اس عطف کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم تلف کا ہے وہی حکم جو ہے وہ تعذر کے اندر بیان ہوگا تو اس سلسلے میں ہم تلف کے اندر بیان کر کے آئے کہ تلف کے اندر ایک حکم کیا ہے کہ زامن جو ہے وہ تلف کے دن تک کی جو قیمت ہوگی یعنی یوم تلف کی جو قیمت ہوگی اس کا زامن ہوگا اور تلف ہو جانے کے بعد اگر قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کا زامن نہیں ہے اب ہمارے اس تعذر کے مورد میں ہماری بحث وہاں پر ہے جہاں پر اس نے قیمت ابھی نہیں دی چکا اگر قیمت اس نے دی ہے غاسب نے تو اس کا تو ہم مسئلہ بیان کر چکے ہیں وہ عشتہ درس کے اندر کہ اگر قیمت دے چکا ہے تو اب ارتفاع اگر ہو جاتا ہے قیمت کا تو وہ اس کا زامن نہیں ہے بات وہاں پر ہے جہاں پر غاسب نے قیمت جو ہے ابھی تک اس مالک کو نہیں دی اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارتفاع قیمت ہو رہا ہے تو اس صورت میں تعذر کو تلف پہ جو عطف کیا جا رہا ہے بعض بذرگان کے کلام میں تو آیا وہی حکم جو تلف کے اندر تھا کہ ارتفاع کی نسبت وہ ضامن نہیں ہوگا وہی حکم یہاں پہ ہوگا یا نہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر جو اس عطف کا ہے کہ جب تلف پہ تعذر عطف ہو رہا ہے ان بذرگان کے کلام میں اس کا ظاہر کب یہ عطف کرتے ہیں اس کو فرماتے ہیں کہ جب متعارض ہوتے ہیں وہ بذرگان اس مغصوب کے زمان کا یہ جو چیز غاصم نے غصب کی ہے اب وہ اس کے نسبت زامن ہے اس کا زمان مثل ہو یا قیمت کی نسبت ہے اگر وہ مثلیات میں سے تو مثل کا زامن ہے اگر قیمیات میں سے تو وہ اس کی قیمت کا زامن ہے اس زمان کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہاں پر اسی تعذر کو تلف پہ عطف کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ ان نواہر عطف تعذر یقتزی کہ یہ یقتزی خبر اسی ان نواہر کا فرماتے ہیں کہ ان کے اس عطف کا ظاہری جو ہے وہ تقاضہ کرتا ہے کہ عدم و بیمان ارتفاع قیمت سوکی کہ جو بازاری قیمت ہے اس کے ارتفاع کا وہ زامن نہیں اور یہ جو ارتفاع ہے قیمت سوکی کا الحاصل بعد تعذر کب حاصل ہو رہا ہے اس چیز کی نسبت غاصب کے تعذر کے بعد یعنی غاصب کی رسائی جب ختم ہو جاتی ہے اس کی طرف وَقَبْلَ الدَّفِ اور بحث کہاں پر ہے جہاں پر ابھی اس نے قیمت دف نہیں کی چونکہ اگر قیمت اس نے دف کی ہے مالک کو تو اس کے بعد ارتفاع کا وہ زامن نہیں یہ قاتل پیچھے میں اس کو بیان کیا تھا ہماری گفتگو وہاں پر ہے جہاں پر یہ دف صورت نہیں پائی جہاں قیمت اس نے مالک کو نہیں دی یہاں تعذر کے بعد جو ارتفاع قیمت ہو رہی ہے عطف کا ظاہر یہ ہے کہ یہاں بھی وہی حکم ہے جو طرف کے اندر ہے یعنی زمان نہیں ہے اس ارتفاع کی نسبت کل حاصل بعد طرف فرماتے ہیں کہ جیسے وہ ارتفاع جو حاصل ہوا طرف کے بعد اس کی نسبت زمان نہیں ہے تو یہاں پر بھی ویسے ہی جو ہے وہ حکم ہوگا اب اس طرح یعنی جس طرح ملاک جو ہے وہاں پر یوم طرف تھا اس کے بعد ارتفاع کا وہ زامن نہیں ہے تو اس صورت میں کہ جب ہم تعذر کو طرف پر عطف ہوتے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ملاک جو ہے وہ کون سی قیمت ہوگی یوم تعذر کی کہ جس دن وہ تعذر حاصل ہوا اسے اسی دن کی قیمت جو ہے وہ ملاک ہے اس کے بعد ارتفاع اس کی نسبت وہ زامن نہیں ہوگا اس نکتے نگاہ کے مطابق لیکن آبا فرماتے ہیں کہ قائدہ کیا ہے قائدہ ایسے نہیں ہے لیکن مکتبل قائدت زمانہ لہو قائدے کی جو تقاضہ ہے یہاں پر وہ یہ کہ وہ اس ارتفاع کی نسبت زامن ہے اگر قیمت سوکی بازاری قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کی نسبت آغا فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے زامن ہوگا اور فرماتے ہیں کہ کیوں لینہ ماتلف یتعین القیمہ یہاں لینہ سے دروا کے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تلف اور تعذر کے اندر فرق ہے اشتراک نہیں ہے فرق پایا جاتا ہے کیونکہ تلف کی صورت میں قیمت متعین ہو جاتی ہے اب جب قیمت متعین ہو جاتی ہے وہ مثلی تھی اگر یا جو بھی تھی قیمت جب متعین ہو گئی کہ وہ زامن اس قیمت کا تو اس کے بعد جو ہے اب ارتفاع وہ معنی نہیں رکھتا اس کے نسبت زمان معنی نہیں رکھتا تلف کی صورت میں یا متلف جب ملاک بنا قیمت کے تعین کا تو اب ارتفاع کے نسبت جو ہے وہ زامن نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ فرق کرتا ہے تعذر سے کیونکہ جب دیکھا اپنے کے تلف کی صورت میں قیمت متعین ہو گئی یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی اس کو جو کہ زامن تھا زامن کے مقاول ملکہ جو مالک ہے اس کو حق حاصل نہیں ہے امتنا کا من اخزہ اس قیمت کے اخز سے جیسے ہی وہ چیز تلف ہوئی قیمت متعین ہوئی زامن قیمت دینا چاہتا ہے تو مالک کو حق امتنا نہیں ہے کہ وہ اس قیمت لینے سے امتنا کرے انکار کرے وہ قیمت نہ لے بخلاف تعذر العین جبکہ یہ مطلب برخلاف تعذر عین کا کہ جہاں پر عین متعذر ہوئی ہے جہاں اس عین کی طرف وصول اس غاصب کا متعذر ہوا ہے وہاں پر فائن القیمت غیر متعین قیمت متعین نہیں ہوتی کہ اب مثلا تعذر حاصل ہوا ہے تو پس قیمت متعین ہو گئی ہے اور مالک کو جو ہے مثلا ہم کہیں کہ امتنا کا حق نہیں ہے اور وہ قیمت ہی لے حتما نہیں ایسا نہیں ہے یہاں پر فرق تلف ہو اس تعذر میں اس جہاں سے یہی وجہ ہے کہ یہ فرق پائے جاتا ہے لہذا آغا فرماتے ہیں کہ فلو سبر المالکو اگر مالک صبر کرتا ہے حتی یتمکنا من العین یہاں تک کہ وہ غاصب جو ہے وہ متمکن ہوتا ہے عین کی نسبت یعنی اسے وصول دسترسی حاصل ہو جاتی ہے وہ قدرت پیدا کرتا ہے مسلط ہوتا ہے اسی عین کی نسبت کان اللہو ظالک تو مالکو یہ حق آسل لے کہ وہ صبر کرے یعنی اگر وہ صبر کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ حق ہے کہ وہ صبر کرے حتی یتمکنا من العین یعنی کب تک وہ صبر کرے یہاں تک کہ وہ عین تک غاصب کی رسائی حاصل ہو تو اس کا اسے حق حاصل ہے اور اس مدت میں فرماتے ہیں کہ عین جو ہے وہ زامن کے ذمہ میں باقی رہتی ہے درست تعذر ہے لیکن وہ زامن اسی عین کا مالک انتظار کر رہا ہے جب اسے حاصل ہو تو وہ اس مدت میں دے دے گا تو جب تک مالک خود مطالبہ نہیں کرتا تب تک وہ تبدیل نہیں ہوتی قیمت میں ہاں جب یعنی پھر جب وہ مطالبہ کرے گا تو جس دن وہ مطالبہ کرے گا اسی دن جو قیمت ہے وہ اسے دینی پڑے گی اور وہ دروا کے یوم یوم الادا ہوگا یا یوم یوم الدف ہوگا تو لہٰذا ہماری اس بحث کی جو صورتحالے وہ ویسے ہیں جیسے مثلیات کے اندر مثل متعذر تھا ہم وہاں پر یہی کہا تھا کہ مثل متعذر ہے لیکن مثل زامن کے ذمہ سے ساکت نہیں ہوتا بلکہ جب تک مالک مطالبہ نہیں کرتا قیمت کا جب تک ادا نہیں کرتا وہ قیمت تب تک وہ مثل اس کے ذمہ پر باقی رہتی ہے تو یہاں بھی صورتحال یہ ہے پس ملاک اگر اس دوران این تلف بھی ہو جاتی ہے یعنی اس تعذر کے دوران تو اس وقت یوم تلف ملاک ہوگا لیکن اگر وہ تلف نہیں ہوتی تو یہ یوم تعذر جو ہے وہ ملاک نہیں ہے لہٰذا اس جہاں سے تلف اور تعذر کے اندر فرق پائے جاتا ہے پھر قرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز تلف ہوتی ہے تو پھر زامن کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی قیمت دے جب وہ چیز تلف ہوئی اس دن سے یعنی یوم تلف کو ہم ملاک ہو میں ایار قرار دے او اعلا القیم الہ یا تلف کے دن تک جو اعلا ترین قیمت تھی اسے ہم ملاک قرار دے دیں او یوم الغصب یا ہم کہیں کہ نئی وہ جو یوم یوم غصب تھا جس دن اس نے وہ چیز قبضے ملی تھی جو یوم القبض ہے دروا کے اسی کی قیمت جو ہے وہ دے گا البتہ اعلا خلاف ان اعلا الخلاف اسی خلاف کی بنیاد پر جو ہم نے پہلے اس کے سلسلے میں گفتو کی ہے کہ یہاں پر چکے اقوال متعدد ہیں آرام متعدد ہیں کہ جس چیز کو بھی ہم ملاک قرار دیں گے یہاں پر اگر اس تعذر کے دوران قیمت وہ چیز تلف ہوتی ہے تو وہ اس کے قیمت دینی ہے اسی ملاک کے مطابق یا یوم التلف یا عال القیم اس تلف کے دن تک یا یوم الغصب ہے لیکن اگر وہ چیز تلف نہیں ہوتی اور مالک صبر کر رہا ہے تو یہاں این اس کے ذمہ پر باقی ہے ملاک یوم تعذر نہیں ہوگا نتیجہ آغا اس بحث پر یوں بیان کرماتے ہیں کہ قیمت کو دف کرنے سے پہلے یقون العین الموجودتو فی حدت زامن وہ عین جو کہ موجود ہے وہ اس زامن کے ذمہ میں رہتی ہے وہ زامن اس عین کا فلا عبرتب یوم تعذر پس یوم تعذر یہاں معتبر نہیں اب جب یوم تعذر معتبر نہیں ہے تو پس آگے جتنی بھی قیمت بڑھتی جلی جائے گی وہ اس کے نسبت کیا ہوگا زامن ہوگا تو یوں تلف اور تعذر کے درمیان آغا فرماتے ہیں کہ قائدے کے مطابق کیا ہے فرق پائے جاتا ہے اشتراک نہیں ہے پھر اسی مطلب کے لیے شہر انساری رحمت اللہ علیہ ایک نتیم معید کو شاہد کو لے کر آتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھیں وَلْحُکْمُ بِكَوْنِ يَوْمِ تَعَذُرِ بِمَنزِلَةِ يَوْمِ تَلَفِ یہ جو حکم فقہا کی اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ یوم تعذر یوم تلف کی طرح ہے یعنی جس طرح یوم تلف ہے ویسے یوم تعذر ہے یعنی کیا مطلب کہ جس طرح یوم تلف میں یوم تلف میں الملاق اور میعار ہے اور اسی دن کی قیمت ملا کے اس کے آگے ارتفاع قیمت سو کی کی نسبت وضامن نہیں ہوگا تو پھر یوم تعذر میں یوم تعذر ملاق ہے اور تعذر کے دن کی قیمت ملا کے آگے ارتفاع کی نسبت وضامن نہیں ہوگا نکتے نگاہ سے اس حکم کے مطابق یہ جو حکم ہے مَأَلْحُکْمِ بِزِمَانِ الْعُجْرَ یہ فوقحہ کا حکم ان کے دوسرے حکم کے ساتھ کونسا دوسرا حکم جس میں وہ کہتے ہیں کہ بِزِمَانِ الْعُجْرَ غَاسِبْ عُجْرَتْ کا زامن ہے وَنْنِمَا فائدے اور نماء کا زامن ہے الہ دفع بدل بدل کے دفع کرنے تک ابھی اس نے بدل نہیں دیا اور بدل نہ دینے تک وہ کس چیز کا زامن ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ عجرت کا بھی زامن ہے اس چیز کی نماء کا بھی زامن عجرت کا زامن ہے مثلا کیا اگر وہ چیز جو غاسب ہوئی تھی وہ جانور تھا اور جانور کو آپ کو پتا ہے کہ اجارے پہ دیا جاتا ہے کسی کام اگرہ کے لیے کوئی بار اٹھانے کے لیے تو اب یہاں پر یہ عجرت جو ہے اس جانور کی یہ زامن ہوگا وہ شخص غاسب نماء مثلا جو ہے یا مثلا آپ عبد کو لے لیں عبد جو ہے اس کا عمل عجرت پہ دیا جاتا ہے تو اس کی عجرت کا زامن ہوگا کون کیونکہ فوت کی ہے اس عجرت کو کس نے غاسب نے تو اس کا بھی زامن ہوگا نماء مثلا کوئی ایسی چیز اس نے غاسب کیا کہ جس کا نماء ہے اب وہ نماء یعنی وہ فائدہ اس کا جو اس کا جو نماء ہے سمر ہے وہ متصل ہو یادتی کی صورت میں یادتی متصلہ کی صورت میں یا جادتی منفصلہ کی صورت میں جسے پہلے بھی اس کی مثالیں اور یہ مواردی صورتیں بیان کرتے آ رہے ہیں ان کی نسبت زمان کا جو حکم ان کا اگرچہ یہ جو ہے وہ متاخر ہو جائے یعنی فاصلہ اس کا ہو کسے تعذر سے یعنی تعذر ہوا اور دفعے بدل نہیں ہوا اس بیچ میں عجرت اور نماء کی نسبت وہ کیا ہے زامن آرابہ رماتے ہیں کہ ان بزرگان کا یہ حکم جس میں انہوں نے کہا کہ یوم تعذر یوم تلف کی طرح ہے پھر ان کا یہ حکم کہ وہ عجرت اور نماء کا زامن ہے اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ مماء ان چیزوں میں سے ہے کہ لا اجتمعان ظاہر کہ یہ ظاہرن مجتمع ہونے والے نہیں ہیں ایک ساتھ جمع ہونے والے نہیں ہیں یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوقہ اگر کہتے ہیں کہ یوم تعذر یوم تلف کی طرح ہے تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یعنی وہ غاصب عجرت اور نماء کا زامن نہیں کیوں اس لئے کہ جب آپ نے یوم تعذر کو ملا قرار دے دیا تو اس کے بعد کی چیزوں کی نسبت وہ زامن نہیں ہیں پھر کیوں وہ جب تک وہ بدل نہیں دیتا قیمت نہیں دیتا وہ ملاق نہیں ہیں ہاں اگر اس نے قیمت دی یا مالک نے مطالبہ کیا تو پھر جو ہے اسی دن کی قیمت کو تحاظ کیا جائے گا لہذا نتیجہ لیتے ہیں آگا کہ قائدی کی تقاضی یہاں پر کیا ہے قائدی کی تقاضی یہ ہے کہ ارتفاع کا وہ زامن ہوگا اس دن تک کہ جس دن وہ بدل کو دف کرتا ہے مالک کی طرف نظیر و دف القیمت عن المثل المتعذر فی المثلی اس کی مثال کس کی طرح ہے اس قیمت کے دینے کی طرح ہے مثل کی نسبت کہ جو مثل متعذر تھا مثلی میں یعنی اگر مثلیات میں کوئی چیز اس نے غصب کی اور وہاں پر مثل متعذر ہو گیا تو ہم نے کہا کہ وہاں وہ قیمت دے گا اب وہاں پر وہ جو قیمت دے گا تو وہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ مثل جب متعذر ہوا تو وہ اس کے ذمہ سے ساکت نہیں ہوتا جب ساکت نہیں ہوتا تو جس دن وہ قیمت دے گا اس روزے ادا اور روزے دف جو ہے یوم الدف جو ہے اس دن کی قیمت ملاک ہوگی اور تعذر جو ہے وہ ملاک نہیں ہے کیونکہ مثل ساکت نہیں ہوا تھا تو اس طرح ہمارے اس بحث کی نظیر جو ہے وہی مثال ہے تو یہاں پی جب تک وہ قیمت بدل نہیں دیتا قیمت نہیں دیتا تب تک جو ہے ارتفاع قیمت اس کے ذمہ پہ رہتی ہے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ